ملک بر کی طرح توبہ ٹیکسیں میں بھی سردی برتے ہی لنڈے کی دکانیں سج گئی ہیں شہر میں قائم لنڈے کی دکانوں پر گرم ملبوسات، جیکٹ، کوٹ اور امپورٹڈ جوتے رکھے گئے ہیں لنڈے کی دکانوں پر شہریوں کی جانب سے خریداری کی بڑی وجہ ان دکانوں پر موجود سمان کی قیمتیں کم ہونا ہے لنڈے بزار میں گرم کپڑے اور امپورٹڈ جوتوں کی خریداری سب سے زیادہ ہوتی ہے لنڈے بزار میں کوڈ، جیکٹ، سویٹر، جرسیاں بزار کی نسبت آدھی قیمت پر مل جاتی ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ گریب آدمی تنگ چھپانے کے لیے صرف لنڈے بزار سے ہی خریداری کر سکتا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ لنڈے بزار میں شہر کی نسبت آدھی قیمت پر شعاف روت کی جاتی ہے لنڈے کے کاروبار سے دکاندار ایک سیزن میں لاکھوں روپے منافع کماتے ہیں لنڈے کا سیزن دسمبر اور جنوی کے مہینے میں عروج پر ہوتا ہے تاہم دوسری جانب حکومت کی جانب سے لنڈے کی شاہ پر بیجا ٹیکس لگا دیا گیا جس سے یہ کاروبار متاثر ہو رہا ہے کیمرامین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود توبہ